اسلام علیکم اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید انار بے بہا خوبیوں والا پھل ہے اس میں چکنائی کاربو ہائٹریٹ پروٹاشیم کیلشیم میگنیشیم تامبہ لوہا سیلفر فاس فورس اور مختلف وٹامنز اور خصوصاً وٹامنز سی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے ذائقے کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہیں انار شیری انار ترش اور انار منجوش یعنی کھٹا مٹھا انار یہ تینوں اقسام دوا اور غزائی خصوصیات سے بھرپور ہیں انار دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے قلت خون ختم کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے خصوصاً حاملہ خواتین کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے جو دورانے حمل حولات کی کمی مطلیق کیے بدحضمی کی قیفیت کو دور کرتا ہے انار خونی بواسیر یا کسی اور طریقے سے خون کے ضائع ہونے سے پیدا ہونے والی کمزوری کو فوری طور پر دور کر کے قوت بحال کرتا ہے اس کے علاوہ ملیریا، ڈینگی بخار اور خون کے سرطان جیسے مریضوں کے لیے بھی بہتر ہے جن کے خون کے سرک سرات کم ہو گئے ہیں اور شدید کمزوری بھی لاحق ہو خون کی خرابی، یرکان اور دیگر امراض جگر کے لیے انار کا استعمال مفید ہے دل، ہائی اور لو بلڈ پیشر کے مریضوں کو کھانے کے بعد کھٹا مٹا انار پوندی سے استعمال کرنا چاہیے کھٹے انار کا رس موں کے زخموں کے لیے فائدہ مند ہے جلن اور سینے کی سوزش میں بھی مفید ہے امراض جشم کے لیے میٹھے انار کا رس نکال کر سبز رنگ کی بوتل میں چالیس دن دوپ میں رکھنے کے بعد اس پانی کو سلائی کے ذریعے آنکھ میں لگانا مفید ہے یہ پانی جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس کے فوائد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انار قدرت کا شاندار توفہ ہے کہ اس کے درخت کے چھال، پھول، پھل کا چھلکا اور یہاں تک کے پتیاں بھی مفید ہیں چھلکے کو جلا کر سفوف بنا کر مسوڑوں پر ملنے سے ان میں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے پرانی خانسی میں بھی سفوف استعمال کرنا فائدہ مند ہے انار کے پھولوں کے جوشاندے میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کر اس سے گرارے کرنا گلے کی خرابی کا بہترین علاج ہے انار کے درخت کی چھال کے جوشاندے سے کلیاں کرنا موں اور مسوڑوں کے زخم کے لیے فائدہ مند ہے اس کی چھال کا گاڑا جوشاندہ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے انتہائی مؤثر ہے انار کے پتوں کا جوشاندہ ناک میں ڈالنے سے نقصیر بند ہو جاتی ہے انار کی کلیاں، چھلکا اور درخت کی چھال تینوں ہموزن لے کر سفوف بنا لیں یہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے مفید ہے اسے بیرونی طور پر زخم پر چھڑکا بھی جا سکتا ہے اور دوا کے طور پر کھلایا بھی جا سکتا ہے موسیقی